وَسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتُفَا جو تیپ آ گیا ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش کے سفیر سحیل بن عمر کے درمیان اس نے اس کو بھی دیکھا تو کہا نہیں یہ تو غلط بات ہے ہم رسول اللہ مانیں تو پھر جگڑا کسی بات کیا ہے پھر معاہدے کی کیا ضرورت ہے ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے ایک لحاظ سے اس کی بات اپنی جگہ پر اس کے نکتہ نظر سے تو ٹھیک تھی وہ جن کی نمائندگی کر رہا تھا یا جس مقصد کے لیے آیا تھا تو اس کی بڑی ہوشیاری اور بڑی زہانت کی بات تھی اس نے کہا اگر محمد الرسول اللہ ہم تسلیم کر لیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی آپ نے فرمایا اچھا علی یہ لکاٹ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلم میں تو یہ حمد نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ لکھنے کے بعد اسے کاٹ سکے آپ نے فرمایا کلم مجھے دو اور بتاؤ کہاں لکھا ہے اور آپ نے خود کلم پھیر دیا اور آپ نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے جو تیپ آ گیا ہے بین قریش و بین محمد بن عبداللہ قریش کے درمیان اور محمد بن عبداللہ کے درمیان تیپ آ گیا ہے اور اس میں یہی لکھا گیا باقی کی شرائط جو ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں ان شرائط کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ لکھنے پر ان کو اتراز ہے تو ساری دنیا جان لے کہ اللہ گواہی در ہے اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہے اور اس کی گواہی بہت کافی ہے حقیقت کو بتانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا محمد الرسول خود رب کائنات کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ جو لا الہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کا ذکر واللذین معاہو جو اس کے ساتھی ہیں بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا بڑی شان ہے صحابہ کرام راب نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں بڑا مختاط روی ہے اختیار کرنا اللہ اللہ فی صحابی لا تتابعوہم من بعد ہماردی میرے صحابہ کے درمیان لا تتابعو من بعد غرزا میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہنا فمن احبہم فبہبی احبہم جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن اب غزہم فببغضی اب غزہم جس نے ان سے دشمنی اور بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی اور بغض رکھا صحابہ کی یہ شان اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کے جو ساتھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں کاغروں کے مقابلے پر سخت ہیں اور سخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کاغر کو دیکھا تو اس کو گانیوں دینا شروع کر دی یا اس کو تھپڑ مار دیا یہ مطلب نہیں ہے کفار کے ساتھ بھی ویسے تو دعوت دینے کے لیے نرم ہیں وہ تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں لیکن جب کفار سے امنہ سامنا ہو جاتا ہے اور کفار ان کو جھکانا چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کے سامنے دبانا چکنے والے نہیں ہیں اپنے درمیان ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہے محبت کرنے والے تم ان کو دیکھو گے اللہ کے سامنے رکوع میں اللہ کے سامنے سجدے میں اور صحابہ کرام یہی شانتی دن کو گھوڑوں کی پشت پر جہاد میں مصروف فرسان النہار اور رخبان اللہل اور رات کو مسلح کے اوپر اللہ کے سامنے قیام میں اور رکوع میں اور سجد میں آرام بھی کرتے تھے لیکن ایسی لمبی تانکر غفلت کی نہیں سوتے تھے جیسی کہ دنیا دار سوتے ہیں تم ان کو دیکھو گے اللہ کے سامنے رکوع سجد کرتے ہیں اللہ کا فضل چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے چہروں سے تم کو معلوم ہوگا کہ سجدہ کرنے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں اور ان کی صفات طرات میں بیان کی گئی ہیں اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں اور انجیل میں ان کے صفات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور ایک کونپل نکلتی ہے اور اوپر نرم و نازک ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ گدراتی ہے پھر مضبوط تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک لیل ہاتا ہوا کھیت ہوتا ہے اور ایک بہت ہی سرسبز و شادہ باغ ہوتا ہے اور کسان اور مالی کا دل خوش ہو جاتا ہے یغیظہ بہم الكفار اور اس ہرے بھرے باغ کو دے کر کفار جلتے ہیں اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے یہ جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل سالح کرنے والے ہیں صحابہ کرام اور ان کے پیروکار اللہ ہمیں ان کا پیروکار بنائے اللہ نے ان سے عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر بڑی تسلی بھی دی کہ اگر کافر یہ نہیں مان رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا آپ تو اللہ کے رسول ہیں صحابہ کرام جن کی صفت اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے جن کی تعریف کیا اللہ تعالی نے وہ صحابہ کرام جو ہیں ان سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے اور میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اپنے اپنے دل کی ایک کیفیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں ممکن آپ کے اوپر بھی کبھی کیفیت گزری ہو کہ دل میں کبھی یہ خاش پیدا ہوتی کہ ایک کاش اس دور میں ہوتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا ایک دل میں بلکل بچپر میں دل کے اندر یہ خاش تھی تو ایک صحابی نے مجھے اس کا جواب دیا اور انہوں نے اس پر سرزنش کی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات پڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ نوجوان آئے اور انہیں آ کر کہا کیا خوب ہیں یہ آنکھیں جنہوں نے آن حضور کی زیارت کی کیا خوب ہیں یہ ہاتھ جو آن حضور کے ہاتھوں پر بیعت کیا کرتے تھے اور ہم تو محروم رہ گئے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے پاس ایک کوڑا تھا انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس کوڑے سے پیٹوں انہوں نے کہا جی کیوں حضرت فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ابو جہل اور ابو لہبی تھے تمہیں کیا معلوم تو اس وقت تم اس وقت کس جانب ہوتے اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنا مشکل کام تھا جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی وہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسی مندروں سے گزرے تھے تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں آنکھ کھوڑتے ہی اسلام مل گیا تم اسلام کی آغوش نے تمہیں آنکھیں کھولی وہ دور جو تھا کفر کا دور اس میں تمہیں کیا معلوم تمہیں اس کیمپ میں ہوتے یا اس کیمپ میں ہوتے اگر اس کیمپ میں ہوتے تو پھر کیا بنتا تم درجات کی بلندی کی بات تو کرتے ہو لیکن اس کے خطرات یا اس کی طرف تمہاری نظر نہیں آتی تو تم جس حالت میں بھی ہو جس وقت بھی اللہ نے تمہیں پیدا کیا جس دور میں بھی پیدا کیا ہے اپنے اسلام کے اوپر خوشی کا اجھار کرو حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جگ بدر کا موقع آیا تھا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے مشورت ہو کیا کیا جائے اس طرف کافلہ ہے قریش کا تجارتی کافلہ اس طرف ابو جہل کا لشکر ہے ابو صفیان کے کافلے کے ساتھ صرف پچاس تیر انداز ہیں ابو جہل کے لشکر میں ایک ہزار جنگ جو ہیں تو حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جو محاجر صحابی تھے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا مشکل گھڑی میں اے موسیٰ تم جا اور تمہارا رب جائے جا کر دشمن سے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں فتح ملے گی تو ہمیں اطلاع دینا ہم آ جائیں گے لڑائی تم لڑو اور میں ہم یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ آپ چلیں اپنے رب کو کی نصرت کو بھی آپ پکاریں اور ہمیں حکم دیں ہم پوری دنیا سے لڑ جانے کو اور بھیڑ جانے کو تیار ہیں ہم پیچھے بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم آپ کی حکم پر اپنی جانے کو قربان کریں گے یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی بہت معروف صحابی ہیں آئیے ان سے بھی ذرا ملاقات کریں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنا ہے یہ نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہیں ہمارے لئے ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی جو ہے ان کا یہ اعزاد ہے جو کسی اور صحابی کا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز ان کو بتائے صاحب السر کہ کہا جاتا ہے ان کو صاحب السر اور خاص طور پر کونسا راز آپ نے حضیفہ کو بلایا اور کہا اے حضیفہ میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں یہ کسی کو بتانی نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بلند ہیں لیکن ان کو یہ بات نہیں بتائے اللہ کے نبی کا اپنا انتخاب ہوتا تھا ہر کام کے لئے ہر چیز کے لئے خلافت کے لئے اگر ابو بکر کے لئے اشارے دیئے تھے اور یار غار ابو بکر کو بنایا تھا تو صاحب السر حضیفہ کو بنایا حضیفہ میں تمہیں راز بتا رہا ہوں یہ راز کسی کو نہیں بتانا ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں گے راز تو میں آپ کے راز کی حفاظت کروں گا فرمایا کہ مدینہ میں فلان اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان یہ منافق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کرنے اور اس کی تشہیر کرنے کی جالت نہیں دی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کسی منافق کے بارے میں نہیں بتایا کہ فلان منافق ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا بھی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں میں نہیں کسی کو بتاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ اپنا ایک طریقے کار بنایا تھا کہ اگر حضیفہ موجود ہوں اور کوئی فوت ہو جائے مدینہ کے اندر جنازے میں نہ جائیں تو ان کے ذہن کے اندر ہی بات آتی تھی کہ یہ مفوت ہونے والا جو ہے یہ منافق ہے منافقین ویسے تو معلوم ہی تھے لیکن کئی چھپے ہوئے بھی تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی کسی نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوش نصیب ہیں آپ کیا حضور کے صحابی ہیں ہم تو محروم رہے گے تو انہیں فرمایا برخوردار انہیں اور انداز میں بتایا انہیں کہا برخوردار سوچ سمجھ کر بات کرو کیا بات کر رہے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا حالات تھے فرمایا خندق کی جنگ تھی اور خندق کھو دی جائے چکی تھی دشمن خندق کے باہر تھا اور ہم لوگ اندر تھے اور شدید سردی کی لہر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس کے اندر فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جو خندق عبور کر کے جائے اور دشمن کی صفوں کے اندر جا کر ان کی مجالس کے اندر جا کر معلوم کر کے آئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہتے ہیں کوئی صحابی نہیں اٹھے یہ کام ایسا تھا کہ کوئی صحابی بھی نہیں اٹھے آپ نے پھر فرمایا پھر کوئی نہیں اٹھے پھر آپ نے فرمایا حضیفہ کہاں ہے تو میں کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا حضیفہ تم جاؤ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر میں قتل ہو جاؤں مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ دشمن مجھے پکڑ لے گا اور مجھے پکڑ لے گا اور مجھے پکڑ لے کے بعد وہ پتہ نہیں میرے ساتھ مجھے قتل نہیں کریں گے مجھے کس طرح سے میرے ساتھ ڈیل کریں گے میں نے ایک جگہ سے خندق قبور کی اور میں این اس مقام کے اوپر جا پہنچا جہاں ابو صفیان نے اپنی مجلس لگا رکھی تھی بیچ میں لکڑیاں جار رہی تھی علاؤ تھا اور اس کے گرد اس کے سارے کمانڈر جو تھے زیلی کمانڈروں سارے بیٹھے تھے میں جب وہاں پر پہنچا میں داخل ہو گیا جا کر بیٹھ گیا کی جگہ پر تھوڑی سی جگہ ایک جگہ میں نے دیکھا خالی ہے میں وہاں بیٹھ گیا اہل اسی لمح ابو صفیان یہ کہہ رہا تھا کہ دشمن کے لوگ ہماری صفوں میں گھس آتے ہیں خطرہ ہے اس بات کا کہ دشمن کے جاسوس آ جائیں اب دیکھئے ایسے مواقع کے اوپر آساب جواب دے جاتے ہیں آدمی کے کہ ابھی میں پہنچا ہوں ابھی اس کو پتہ بھی لگیا ہے دشمن کے جاسوس ہماری صفوں میں گھس آتے ہیں اور ان سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے جب اس نے یہ بات کہی کہتے ہیں مجھے اللہ نے فور نہیں بات سجھائی اور میں دائیں جانے میرے جو بیٹھا تھا میں نے اس کے ایزانوں کے اوپر یوں ہاتھ مارا میں نے کہا کہ سردار بلکل ٹھیک ہے رہا ہے سپہ سلار بلکل ٹھیک ہے رہا ہے دشمن کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا تم بتا کون ہو تو اس نے کہا میں عمر بن عیس ہوں ذہین ترین انسان جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی ماں نے چار بچے جو جنے ہیں ان جتنا ذہین کوئی نہیں ہے اور ان میں ایک عمر بن آس ہیں ایک مغیرہ بن شعبہ ہیں یعنی چار لوگوں کے نام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے تیسرے معاویہ بن عبی سفیان ہیں اور جو تھے زیاد بن سمیہ ہیں تو اس جانب جو بیٹھا ہے وہ داہیت العرب میں سے یعنی عرب کی ذہین ترین لوگوں میں سے ہے اور اس طرح سے دیکھئے اقل ہی ماری گئی اس نے کہا یہاں ہاتھ میں نے ہاتھ مارا میں نے کہا بتاؤ کون ہو اپنا تعرفت کرو اور حلی کا اپنا تعرفت کروائے اس نے کہا میں عمر بنیاس ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر والے کے میں نے ہاتھ مارا میں نے کہا تم بھی بتاؤ بھئی اس نے کہا میں معاویہ بن عبی سفیان ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس طرح سے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے کہ سننے والے سن کے سمجھیں کہ یہ تو کوئی اپنے آدمی ہے روشنی اتنی تو نہیں تھی نا جتنی یہ روشنی ہے آگ جہ گئی تھی اس میں بس آگ دہکائی ہوئی تھی اور اس میں لوگ آگ تاپ رہے تھے سردی کی وجہ سے کہتے ہیں اس کے بعد اب اس اشیاء نے بات شروع کی اور اس نے کہا زخیرہ ختم ہو رہا ہے خند قبول کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جو شاہ سوار ہمارے خند قبول کر کے اندر گئے تھے وہ قتل ہو گئے موسم بہت شدید ہے شدت کے اس موسم میں یہاں قیام کرنا بھی ناممکن ہے اور پھر ہوائیں بڑی تیز ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاصر اٹھا لینا چاہیے کہتے ہیں کہ کئی اس کی رائے کی حکم حمایت کر رہے تھے کچھ مخالفت کر رہے تھے اکرمہ نے اور خالد بن مرید نے مخالفت کی باقی سب نے حمایت کی میں مجلس برخاص جب ہوئی تو اٹھا وہاں سے آہستہ سے نکل آیا خندق کو آقا ربور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخل پڑھ رہے تھے باقی سب صحابہ کرام جو ڈیوٹیاں دے رہے تھے وہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے دیگر سوئے ہوئے تھے آہاں حضور نخل پڑھ رہے تھے میں جب پہنچا تو آپ نے جلدی سے سلام پھیرا اور اپنی چادر اتار کر میرے اوپر ڈالی آیا ہوں اور یہ میری ریپورٹ ہے میں آپ کو پہلے ریپورٹ پیش کر رہوں تو آپ بہت خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا تمہاری اس ریپورٹ کے اندر خیر ہے اور میں لیٹا تو آپ نے اپنی چادر میرے اوپر دے دی اور فجر کو جب بلال نے ازان ہی تو مجھے ازان کا پتہ نہیں چلا تو وہاں حضور نے پیار سے کہا کم یا نومان کم یا نومان ایس ہونے والے اٹھ ایس ہونے والے اٹھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی آنہو کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت اور مشکل مقام تھا کہ تم یہ تمنا کرتے ہیں کس دور میں ہوتے وہ بڑا مشکل مواقع تھے جو ہمارے اوپر آتے تھے اور یہ اللہ تعالی کی خاص نعمت تھی کہ ہم ان مواقع اور ان چیلنجز کا مقابلہ کر پاتے تھے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی دیکھیں وہ حضیفہ رضی اللہ تعالی آنہو داہیت الربس جانب داہیت الربس جانب دونوں میں سے کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں بھی پوچھوں کہ تم کون ہو کیونکہ اس اعتماد کے ساتھ بات کی تھی کہ کسی کو یہ خشاک نہیں گزر سکتا یہ کوئی غیر ہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی آنہو آن حضور کے محبوب حب و رسول اللہ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو بچمند میں اٹھا کر مسجد میں لائے کرتے تھے عسامہ کو اسی طرح سے اٹھا کر لائے کرتے تھے بڑا محبت تھی عسامہ کے ساتھ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی آنہو آٹھ نو سال کے تھے جب جنگ بدر ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقت میں جب فتح ملی تو فوراً دو شاہ سواروں کو حکم دیا کہ تیز سواریوں کے اوپر سوار ہو جاؤ ایک مدینہ کے بلائی جانب سے ایک مدینہ کے نچلی جانب سے مدینہ کے اندر داخل ہو اور جا کر وہاں خواتین کو اور بچوں کو اور مڑوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے فتح دی ہے کیونکہ جب ہم نکل آئے تھے پیچھے وہ ہمارے دعائیں کر رہے تھے فکر مند تھے تو جلد آز جلد ان کو اطلاع دی جائے ایک تھے حضرت زید بن حارسہ حضرت اسامہ کے والد اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک اس جانب سے داخل ہوگا ایک اس جانب سے داخل ہوگا حضرت زید بن حارسہ کی ناکہ زیادہ تیز رفتار تھی وہ پہلے پہنچ گئے اور جو ہی پہنچے فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے لیکن جب وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضور کے جہاد پر جانے کے وقت میں شدید بیمار تھی اور آن حضور نے اسی لیے ان کی خامد حضرت عثمان کو کہا تھا کہ عثمان تم رقیہ کی خبرگیری کے لیے مدینہ میں ٹھہر جاؤ وہ جنگِ بدر میں اس وجہ سے شریک نہیں گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کا جنازہ پڑھا جا چکا تھا ان کی قبر میں ان کو دفن کرنے کے لیے قبر کے قریب لے آیا گیا تھا تو زید بن حارسہ جب پہنچے جنرد البقی کی قریب تو انہوں نے دیکھ کر لوگوں کو سمجھ گئے کہ رقیہ کی وفات ہوئی ہے اور غم زدہ ہو گئے جب ان کو دیکھا منافقین نے جو جنادے میں شریک تھے نمازوں میں میں شریک ہوتے تھے تو آباس میں انہوں نے کہا کہ بڑی بری شکست ہوئی ہے ان لوگوں اور زید بن حارسہ محمد کی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر بھاگ کے آ گیا ہے اور محمد تو قتل ہو گیا ہے منافقین نے یہ کیا سہرائی اور اندازے لگائے کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر خود آتے وہ نہیں آئے یہ آ گیا ہے یہ بھاگ کر آ گیا ہے اسامہ چھوٹا سا بچہ قبر کے قریب کھڑا غم زدہ یہ باتیں سن رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد آ رہا ہے تو اس لن لوگوں کے درمیان سے نکل کر جا کر اس نے اپنے والد سے یہ کہا ابباجان مجھے جلد بتائیے کہ جنگ کا کیا نتیجہ نکل آئے چھوٹا سا بچہ تو باتیں بیٹا اللہ نے فتح دی ہے وہ کہتے ہیں لیکن آپ کے چرے سے تو فتح کی اثار نظر نہیں آ رہے تو وہ فرماتے ہیں بیٹا میری بہن کا انتقال کیوں گا حضور کے نے ان کو اپنا بیٹا بنائے ہوئے تھا نا حضرت زید کو متبنہ حضرت رکیہ اس لحاظ سے ان کی بہن ویسے بھی بہن تھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹی تھی میری بہن کا انتقال ہو گیا تو میرے چہرے پر جو غم ہے وہ اپنی بہن کے انتقال کی وجہ سے ہے اور وہ خوشی جو ہونی چاہیے تھی وہ اس وجہ سے میں میرے چہرے کے اوپر نہیں رہی کیونکہ مجھے رکیہ کی وفات کی خبر جو ہے وہ مل گئی ہے ان کو اتمنان ہو گیا آپ اپنے باق سے اور کچھ نہیں کہا آ کر ان منافقین کو جو دونوں آپ اس میں باتیں کہا رہے تھے اس کا بھی چادر پکڑ کے کھینچ کہا اور اس کی بھی چادر پکڑ کے کھینچ کہا کہ تم نے ابھی ابھی جو باتیں کہیں تھیں میں نے سن لی تھی یہ فراست ہے فراست مومن آنا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اسلامی ریاست کی وفاداری کیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے اور مخالفین اور حسنے پس کرنے والے اناثر جو ہیں آج دیکھئے میڈیا کے اوپر لوگ اسلام کے خلاف اسلامی روایات کے خلاف اسلامی اقدار کے خلاف اسلامی شخصیات کے خلاف بہت کچھ زہر اگلتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بچارے وہ اصحابی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گئے یعنی یہ نہیں سوچتے عسیٰ عزی اللہ تعالیٰ کی طرح سے کہ حالات کو دیکھیں اور حالات کا جائزہ نہیں اور پھر جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے نے فرمایا کہ میں نے تیری بات بھی سن لی تھی میں نے تیری بات بھی سن لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ آ رہے ہیں جو ہی وہ آئیں گے میں تیری ریپورٹ بھی دوں گا اور تیری ریپورٹ بھی دوں گا کہ انہوں نے یہ باتیں کی تھی نہیں نہیں بچے تم نے سمجھ ہی نہیں آئی ہم نے کیا بات کہی تم بہت چھوٹے ہوئے تھے انہوں نے اس نے کہا میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن عقل میں چھوٹا نہیں ہوں تمہاری بات ہو میں اچھتے سے جانتا ہوں یہ حضرت عسامہ ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر ان کو بنایا تھا جو اس چھوٹی سے عمر میں اتنا ذہین تھا اتنی فراست تھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی تو اٹھارہ سال کی عمر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لشکر کا سپہ سلار بنایا تھا جس کو آن حضور نے آخری مرض الموت کے اندر جب آپ تھے تو اس وقت بھیجا تھا لشکر عسامہ بہت مشہور ہے معروف جیش عسامہ آئیے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی کے لیے ان کے پاس چلیں فاطمہ بنت خطاب خطاب کی بیٹی فاطمہ بلکل ابتداء میں مسلمان ہوئی دونوں میہ بیوی سعید بن زیر فاطمہ بنت خطاب دونوں میہ بیوی بشادی ہوئی ہے اولاد بھی کوئی نہیں ہے مسلمان ہیں اور گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کا احتمام ہے اور چھپ چھپ کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے لی جاتی ہے عمر بن خطاب جو بھائی ہے فاطمہ بنت خطاب کا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے دارو ندوہ میں مشورہ ہوا کہ محمد کو قتل کیا جا کون قتل کرے گا ایک نے کہا میں دوسرے نے کہا میں ابو جہل نے کہا تم نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے عمر بن خطاب کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں یہ کام کرتا ہوں سب نے کہا ہاں تم کر سکتے ہو عمر بن خطاب تلوار لے کر نکلا دارو ندوہ سے اور دار ارتم کی طرف جا رہا ہے جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور دار ارکم بھی کیا ہے ارکم سے بھی ملاقات رہا کر لی یہ مخصر سی ارکم بن ابی الارکم رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا صدہ بتیجہ ہے اپنا گھر بڑا گھر تھا وہ پیش کر دیا یا رسول اللہ یہ مدرسہ ہے آپ کا دار ارکم پہلا مدرسہ تھا اور صفہ پھر یونیورسٹی تھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد کے اندر یہ دار ارکم پہلا مدرسہ تھا اور صفہ جہاں ابو حریرہ عبداللہ ابن مسعود ابو مسعشری مواز بن جبل کتنے بڑے بڑے علمات یار ہوئے وہ صفہ وہ وہاں کی یونیورسٹی تھی تو دار ارکم میں آن حضور تعلیم دے رہے ہیں ابو جہل کے بتیجے کا گھر ہے اور وہ اسلام کا مرکز ہے کسی شیخص نے راسے میں دیکھا تو کہا عمر کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میں اس شیخص کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے باپ دادا کا دین بدل دیا ہے تو اس شیخص نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا کہ پہلے یہ اپنے گھر گئی آر خبر لے لو کہ اس نے کہا کیا مطلب کہا تمہاری بہین اور تمہارا بہنوئی مسلمان ہو جو گئے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہا اچھا میری بہن اور میرا بہنوئی کہ ہاں اپنی بہن کے گھر کی طرف اور بہن کے گھر کے باہر جب پہنچے دروازے پر دی دروازہ بند تھا اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی دروازہ کھلتے ہی بہن اور بہنوئی کو پیٹھنا شروع کیا لوگ نوحان کر دیا کہ تم نے باپ لدہ کا دین چھوڑ دیا صحابی ہوگے تم بے دین ہوگے تو بہن جب زخمی ہو گئی تو فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اے عمر سنو تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تم لا تو حبل کے پوجھا رہی ہو میں اللہ رحمان کی پوجھنے والی ہوں تم میرے جسم کا کیمہ بنا سکتے ہو مجھے اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتے کر لو جو کچھ کرنا ہے زخمی بہن نے جب یہ بات کہی تو بھائی کے دل کے اوپر چوٹ لگی اور تھنڈی آ بھر کے کہا اچھا تم ابھی جو کچھ پڑھ رہے سے وہ مجھے بھی سناو تو فرمانے لگی کہ ہم اپنی توہین تکلیف تشدد سب برداشت کر لیں گے اللہ کے کلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تم اللہ کے کلام کے ساتھ گستاخی کروگے وہ نہیں ہو سکتا کہا نہیں میں کوئی توہین نہیں کروں گا کوئی گستاخی نہیں کروں گا مجھے سناو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپا دیئے گئے تھے جو قرآن کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے ان کو کہا کہ آؤ اور قرآن سناو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طواہا کی آیات پڑھ کر سنائی جو انہی دنوں میں نازل ہوئی تھی کبھی پڑھ کر دیکھئے اس کا دیباچہ دیکھی جو سید ابولالہ محدود رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے تو تیسری جلد ہے تفہیم القرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اللہ رب العالمین کی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے قرآن مجید کی تعریف ہے اور حقیقت چھوٹے چھوٹے فکروں کے اندر بیان کی گئی ہے طواہا آن حضور کا نام ہے جو قرآن نے ان کو اتا فرمایا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی طواہا آن حضور کا نام ہے طواہا اے طواہا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو کسی مشکل میں ڈال دیں یا کسی بدنصیبی کا شکار کر دیں شکاوت میں مقتلا کر دیں نہیں یہ رحمان کی طرف سے اترنے والی چیز ہے تو یہ ایک آیات پڑی جا رہی تھی عمر کے دل کے اندر اتر رہی تھی زخمی بہن کو دیکھ کر کے ان کے انرفاز کو سن کر کے دل بدل گیا تھا سنی آیات اٹھے اور نکلے باہر اور دارِ ارکم کی طرف گئے تلوار پھر بھی ہاتھ میں تھی دارِ ارکم کا دروازہ بھی بند تھا دروازے پر دستک دی تو سراخ میں سے ایک صحابی نے دیکھا اور دروازہ نہیں کھولا واپس جا کر رہا ان کے کان میں کہا کہ عمر بن خطاب آیا ہے اور وہ ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تین دن پہلے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ بات سن لی اور انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے دروازہ کھول دے جا کے دروازہ کھول دے عمر کی تلوار سے کیا ڈرنا اور عمر سے کیا ڈرنا اگر وہ نیک راتے سے آیا تو بسم اللہ ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اسی کا گلہ ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا میں کٹ دوں گا جاؤ دروازہ کھول دو دروازہ کھولا گیا قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن کیا ہوا قدموں میں آکے گر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے دعائیں مانگ رہے تھے اس کی ہدایت کے لیے اسی لیے ہمارے بعض اسازہ کہا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور حضرت عمر آن حضور کی مراد ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام کی شان جو ہے وہ مرید ہونے کی ہے حضرت عمر کا مقام مراد ہونے کا ہے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ مانگ жить حضرت عمر کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰہ انہوں کی بہن کا یہ مقام ہے انہوں نے اس عظیمت اور استقامت کا مظہرہ کیا کہ عمر کے دل کو بدل دیا اور علامہ اقبال نے اسی لئے اپنے فارسی کلام میں بڑی تعریف کیا ان کی اور وہ کہتے ہیں یعنی مسلمان خواتین سے کہتے ہیں کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھو جس انداز میں فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا تھا قرآن دلوں کو بدل ڈالتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ بھی بڑے عظیم ہیں کہ ہمارا قیمہ تو بنا سکتے ہو اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتے پھر آئیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور آپ کی مجلس ہم نے تو وہ دور نہیں پایا لیکن حدیث کا مطالعہ کریں سیرت کا مطالعہ کریں تو خود قوان حضور کی مجلس میں موجود پاتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان موجود پاتے ہیں آن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا سبین آلفا ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی تشریفیوں بھی کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید ہوں گے اس طرح سے چار لات نوے ہزار بن جاتے ہیں فرمایا ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جائیں گے صحابہ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور کے بڑے پیارے صحابی وہ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میں ان ستر ہزار میں سے ہوں آپ نے فرمایا اکاشا تم انہی میں سے ہو حضرت اکاشا سے فرمایا اکاشا تم انہی میں سے ہو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہیں بھی ارز کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے میں ہم ستر ہزار میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا لقد سبقہ کا بہا اکاشا اکاشا سبقت لے گیا بھئی اکاشا سبقت لے گیا حضرت اکاشا کو تو فرمایا کہا تم انہی میں سے ہو دوسرے صحابی سے ہی بادہ نہیں فرمایا کہ بغیر حساب جانے والوں میں تم بھی ہو فرمایا اکاشا سبقت لے گیا ہنزلا کا نام سنا آپ نے ہنزلا ہنزلا رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے اس باپ کا بیٹا ہے جو باپ مدینہ کے اندر انصار کے خاندان میں سے عیسائیت بن گیا تھا اور عیسائیت اختیار کرنے کی وجہ سے اسے ابو آمیر راہب کہا جاتا تھا اسلام میں اس کو کیا کہا جاتا ہے ابو آمیر فاسق آن حضور کا بڑا دشمن تھا بیٹا ہنزلا صحابی ہے باپ ابو آمیر اسلام کا دشمن ہے اور اس نے مکہ جا کر بدر کے لیے بدر کے مقتولین کے لیے مرسیے لکھے تھے جو بدر میں مقتول تھے کفار کے ستر مقتول تھے ان کے مرسیے لکھے تھے دردناک اور ان کو ابھارا تھا جنگ کے لیے اور احد میں وہی ان کو ابھار کر لایا تھا تھا مدینہ کا رہنے والا لیکن مکہ چلا گیا اور اسی نے وہ گڑے خدوایا تھے اور ان پر گھاس دلوا تھی تھی جن میں سے ایک گڑے میان حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے اور زخمی ہوئے تھے جنگ احد میں یہ موجود تھا جنگ احد میں حضرت حنزلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادت ہوئی ہے جنگ احد کے ستر صحابہ میں شہداء میں حضرت حنزلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شہداء کے جسم اکٹھے کیے ہیں آپ نے اگر احد کے میدان میں جا کر دیکھے سارے آثار تو تقریباً مٹا دیئے گئے لیکن کچھ چیزیں موجود ہیں تین قبریں ایک جگہ کے اوپر ہیں اور سرسٹھ قبریں ایک جگہ کے اوپر ہیں اسی میدان آہتے کے اندر وہ تین قبریں جو ہیں ان قبروں کے اندر وہ تین صحابہ ہیں جن کے آزاں کاٹے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تو پورا جسم ہی کاٹ کاٹ کے مسلح بنا دیا گیا تھا اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور کے پھوپی ذات حضرت حمزہ کے بھانجے جن کی ناک کاٹے گئی تھی اور کان کاٹے گئے تھے شہدت کے بعد اور حضرت مصرب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم بردار تھے اور علم بردار ہونے کی وجہ سے جنرہ بھی ہاتھ میں تھا تلوار بھی ہاتھ میں تھی تو جھنڈے والا ہاتھ دشمن نے کاٹ دیا تھا تو فوراں دوسرے ہاتھ میں جھنڈہ پکڑ لیا تھا اور پھر وہ ہاتھ بھی کاٹا گیا تو کٹے ہوئے باغوں کے ساتھ دونوں باغوں کٹ گئے تھے کٹے ہوئے باغوں کا جو باقی سطح اس کے ساتھ جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا لیا تھا تو حضرت مصرب بن عمیر کی قبر بھی وہاں پر ہے یہ تین قبریں تو وہاں پر ہیں یہ کٹھی اور باقی سرسر صحابہ کی ایک جگہ کے اوپر ہیں ایک آن حضوری صحابہ کو دفن فرما رہے تھے فرما رہے تھے جس کو زیادہ قرآن یاد ہے پہلے اس کو قبر میں اتاؤ اور ایک ایک قبر میں دو دو اور بعض قبر میں تین تین صحابہ دفن کیے گئے تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضور سے آ کر رز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شہدہ کی جسم اکٹھے کیے ہیں لیکن ہنزلہ کی جسم کو جب ہم نے اٹھایا جو نہ تو بارش ہوئی ہے میں نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت بالوں میں سے پانی کے تازہ پانی کے صاف پانی کے کترے گر رہے تھے نیچے آپ نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے ہنزلہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے پانی سے ملائکہ کے ذریعے سے غسل دلوایا ہے ہنزلہ غصیر الملائکہ کہلاتے ہیں ہنزلہ غصیر الملائکہ جب واپس مدینہ میں پہنچے تو حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے پوچھا اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس روز اہد کے لیے آن حضور نکلے ہیں وہی رات پچھلی حضرت ہنزلہ کی شبعہ روسی تھی وہ فرمانے لگیں کہ ہنزلہ جلدی میں اس نے سنا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں تو پانی کی بھی کلبس اس زمانے میں ہوتی تھی غصر کی حاجت تھی لیکن فوراں تنوار لی اور اپنی زرہ لی اور فوراں میدان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر لڑائی میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کے پانی سے غسل دلوایا غسیل الملائکہ ہنزلہ غسیل الملائکہ یہ ہنزلہ آن حضور کو بڑے محبوب تھے ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک مرتبہ جا رہے تھے اور بلندہ باستے کہنے لگے نافہ کا ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ آ رہے تھے پوچھا ہنزلہ یہ بات کیا کر رہے ہو تم تم اتنے اچھے مسلمان اتنے اچھے مومن اتنے اچھے مجاہد کہنے لگے ابو بگر کیا بتاؤں جب ہاں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو حالت اور کیفیت اور ہوتی ہے جب آپ کی مجلس سے نکلتا ہوں اپنے باغ میں جاتا ہوں اپنے کھیت میں جاتا ہوں تو حالت دوسری ہوتی ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حنزلہ یہ بات تو میری بھی ہے کہ اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں جاتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے آن حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اور ہوتی ہے آؤ آن حضور کے پاس چلتے ہیں آن حضور کے پاس آئے ابو بگر صدیق اور حنزلہ غصیل الملائکہ اور دونوں صحابہ آن حضور کے سامنے اپنے اشکال پیش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے حنزلہ اے آبو بکر میری مجلس میں جب ہوتے ہوئے وہ کیفیت اگر تمہاری ہر وقت رہے تو راستہ چلتے ہوئے فرشتے آ کر تم سے مسافہ کریں لیکن وہ کیفیت نہیں رہتی اور فطری بات ہے کہ نہیں رہتی یہ منافقت نہیں ہے یہ منافقت نہیں ہے یہ تمہاری فکر جو ہے تمہاری ایمان کے علامت ہے اور یہ فکر مندی اور یہ حساس جو ہے یہ تمہاری حساسیت جو ہے اپنے دین کے لئے اور اپنے اسلام کے لئے اور اپنے ایمان کے لئے اس کی وجہ سے ہے لیکن یہ منافقت تمہارے اندر نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر منافقت نہیں آسکتی نفاق نہیں آسکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا شان ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی سلام پھیرا صحابہ کی طرف رخ فرمایا اور آب نے فرمایا آبو تلہا اور پہلے ہی صحابہ میں بولے جی یا رسول اللہ میں موجود ہوں فرمایا تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا ہے اللہ نے وہی ناظر فرما دیئے تمہارے اس عمل کی وجہ سے کیا عمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس مہمان آگے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں ہر ایک گھر میں ہر ایک ہجرے میں پیغام بھیجا کھانے کے لئے کچھ ہے اور سب امہات المومنین کی طرف سے جواب آیا کہ یا رسول اللہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے جب آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا یعنی رات کے وقت میں عشاء کی نماز سے پہلے تو ابو تلہا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمانوں کو آج اپنے گھر لے جاتا ہوں میں آج ان کی زیافت کرتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مہمانوں کو ساتھ لے کر گئے اور مہمانوں کو بٹھانے کے بعد اپنی بیوی کی طرف گئے اور جا کر کہا ام سلیم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی تارخ آپ کو ہوگا یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے انس بن مالک کے والد جو تھے مالک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ام سلیم جب مسلمان ہو گئی تو وہ احتجاجاں گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور شام میں جا کر وہاں فوت ہو گئے حالت کفر میں آن حضور حجرت کر کے آئے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کے تھے اور حضرت ام سلیم نے دوسری شادی جو کی وہ کیسے کی ابو طلحہ ان کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے بت پرست تھے انہیں ایک بہت خوبصورت بت بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا انہیں پیغام بھیجا ام سلیم کو تو ام سلیم نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کو ماننے والی تو حید کو ماننے والی تم بتوں کے پجاری ہو سکتا تو ابو طلحہ نے کہا کہ کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے انہیں خرمایا ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور سنو تم اگر مسلمان ہو جاتے ہو اخلاص کے ساتھ تو تمہارا مسلمان ہو جانا ہی میرا محر ہوگا حق کے محر جو ہے وہ تمہارا قبول اسلام جو ہے اس کو میں حق کے محر سمجھوں گی اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو ابو طلحہ بڑے قابل آدمی تھے بہت قابل آدمی تھے بہادر قابل مخلص ان کی بہادری کا تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لسوتو ابی تلحہ تفی جیشن اشدو للاعدائے من میات مقاتلین کہ ابو طلحہ کی تنہا للکار ایک کسی لشکر کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو سو بہادر جنگ جون سے زیادہ دشمن کے لیے بھاری ہوتی ہے تو حضرت ام سلیم جانتی تھی کہ ابو طلحہ کیسا ہے کون ہے اگر یہ مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کے لیے ساسا ہوگا تو حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی تھا آئے اور آگر کہا ام سلیم آن حضور کے مہمان تھے آہول کے گھر میں کچھ نہیں تھا میں ان کو لے آیا ہوں تو کہنے لگیں کہ آج ہمارے گھر میں بھی دن کا جو کھانا بچا ہو تھا وہی ہے اور کچھ تو پکانے کے لیے نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں میں بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دیتی ہوں کچھ خجوریں کھلا کے کچھ تھوڑا پوت پانی پلا کے تو تم مہمانوں کو بچھا دینا میں کھانا جو بھی ہے وہ کر دوں گی تم لے جانا چراغت کو ٹھیک کرنے کے بہانے میں گل کر دوں گی چراغت بچ جائے گا تم پاس بیٹھے یوں ہی موہ ہلاتے رہنا کچھ نہ کھانا تاکہ مہمان پیٹ بر کھانا کھانے یہ اسی طرح سے کیا اللہ تعالیٰ نے راحت ناظر فرمائی مہاجرین کا بھی ذکر کیا انصار کا ذکر کیا بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی ذکر کیا جس میں میں اور آپ بھی شامل آئے الحمدللہ اور انصار کا ذکر یہ کیا یوں ثرون علی انفسہم ولو کانا بہم خصواصہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں اور مشکل میں ہوں تنگی اور مشکل بردائش کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں فرمایا ابو طلحا تیرا اور تیری اہلیہ کا اللہ نے یہ ایک عمل پسند کیا ہے اور یہ آیت نازل فرمائی ہے سورہ حشر کی آیت یوں ثرون علی انفسہم ولو کانا بہم خصواصہ ومن یوک شخ نفسہی فاولائکہم المفلحون جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہی فلا پانے والے ہیں دیکھئے رات تو گزر جاتی ہے گزر گئی ہے ان کی بھی رات لیکن آدمی سوچتا ہے کہ ہم خود کچھ نہ کھائیں گے تو یہ کیسی ہوگا یہ رات تو گزر گئی ہے قرآن میں تو ہمیشہ کے لئے ان کا تذکرہ ہو گیا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں بھی شریک رہتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکسو بیشتر جہاد کے اندر وہ شریک ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے مشورے بھی دیئے مختلف جنگوں کے دوران میں اسی طرح سے ایک اور صحابی میں قرآن مجید کی اس آیت کو جب پڑھتا ہوں ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے دل میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یہ کیسا لگے بعض وقت میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی سمجھیں کہ یہ کیسے بات ہے لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پوچھتا ہوں اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَ فِي الصَّدَقَاتِ اور آج بھی حرم شریف کے اندر بیٹھوئے میں جو تلاوت کر رہا تھا جس میں سلسل سلسلہ تھا اس میں یہ آیت بھی آئی اور بھی میں نے پڑھی اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوْقِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ غلوِ تبوک کے پس منظر میں ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ کے راسے میں نکلو ہلکے ہو یا بوجل مال بھی پیش کرو جان بھی پیش کرو تو صحابہ کرام نے مال پیش کیا جانے بھی پیش کی عبد الرحمان بن عوف نے جو تھیلیاں لاکر دی تھی تو پوچھا گیا کیا ہے اور کتنا ہے تو کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنا ہے اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں گن گن کے اور طول طول کے دوں اس میں دینار ہیں پتہ نہیں میں نے تھیلی بھری لاکر پیش کرو اس میں سونا ہے مجھے پتہ نہیں کتنا وزن آئے میں نے تھیلی بھری لاکر پیش کرو لیکن ایک صحابی اگلے دن آئے سونے چیندی کا ڈھیر لگیا ہے خواتین نے زبرات اتار کے دے دی ہیں مالدار صحابہ نے لا لاکر اپنا مال پیش کیا ہے دوسرے دنوں صحابی آتے ہیں آپ ان کا نام بھی جاننا چاہیں گے یقیناً وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی کچھ لے کے آیا ہوں اگر آپ قبول فرمانے آپ پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں میں یا رسول اللہ دو سر خجوریں لے کر آیا ہوں آپ پوچھتے ہیں ابو عقیل کہاں سے ایک دو سر خجوریں ملیں کوئی باغ نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا اللہ کا حکم پوچھایا کہ ہلکے ہو یا بوجر پیش کرو مالدار ہو تا بھی غریب ہو تا بھی میں نے سوچا جان تو پیش کر دوں گا مال میرے پاس نہیں ہے کیا پیش کرو اگر وہ کچھ پیش نہ کرتے تو کوئی معاخضہ نہیں تھا نہیں ان کے پاس کیا پیش کرے لیکن وہ رخصت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں تھے وہ عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ تھے اور دنیا میں اسی لیے انہوں نے مقام پایا کہ وہ عظیمت کے راستے پر چلنے والے تھے کہتے ہیں میں رات کے وقت اب بستر پر لیٹر مجھے نینڈ نہیں آئی میں بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور فلان یہودی کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ بھائی مجھے کوئی کام دے دو اس نے کہا اس وقت میں نے کہا ہاں اسی وقت اس نے کہا میرے باغ کو سراب کر دو پانی کے ڈول کھینچو کوئے میں سے باغ کو سراب کر دو صبح میں تمہیں چار سر خجوریں دوں گا اگر تم سارا کام کر دو یا رسول اللہ میں ساری رات ڈول کھینچتا رہا اللہ اکبر سارا مدینہ سویا ہوا ہے ابو اکیل جاد رہا ہے پانی کے ڈول کھینچ رہا ہے صبح مجھے چار سر خجوریں ملی دو سر خجوریں اپنے بیو بچوں کو دے آیا دو سر خجوریں آپ کی خدمتیں لاکر پیش کی ہیں آپ قبول فرمارے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو سر خجوریں ان کے حاصل لیں سونے چاندی کے ڈھیر کے اوپر بکھیر کر کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں یہ دو سر خجوریں سونے چاندی کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہیں دنیا کے بازار میں اس کا بھاؤ کیا ہوگا اللہ کے بازار میں کیا بھاؤ ہے دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے لن ینال اللہ لہومہ ولا دماؤہ ولیکن ینالہ تقوی منکم اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے دلوں کا تقویٰ درکار اور ابو عقیل نے رات بھار اللہ کی محبت میں جا کر یہ خجوریں حاصل کی قیامت کے دن اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو وہاں قرآن پاک ان کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت ہوگی قرآن پاک جو ہے یہ محف نہیں ہو جائے گا اور جب کوئی جنتی اس آیت پر پہنچے گا منافقین نے کہا کہ مالدان لوگ جو ہیں یہ دکھاوا کر رہے ہیں اور یہ کنگلہ جو ہے یہ بھی اپنا نام لکھانے کے لیے آ گیا تاکہ دو صرف جنوں سے کیسر روم کو شکست دیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جہد کس کو کہتے ہیں خون پسینے کو جس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی خون پسینے کی کمائی کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں ساخر اللہ منہم اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے والا ہم عذاب بن علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں تو کون جنتی ہوگا جو ابو اکیل سے ملنے کی تطمئنہ نہ کرے گا کیا ابو اکیل کی شام ہے کیا ابو اکیل کا مقام ہے منافقین نے اس پر تبصرہ کیا اللہ نے عرش عظیم سے ان کے تبصرے کا جواب ابو اکیل کی طرح سے دیا یہ صحابہ کرام ہے یہ صحابہ کرام کی شان ہے ہر لحاظ سے ہر میدان میں ہر طرح سے بہت ہی عظیم بہت ہی اعلیٰ بہت ہی بہت ہی بہتر میرے دوستوں اور بھائیوں صحابہ کرام کی تو ایک ایک صحابی سے ملاقات کرنے کے پوری زندگی درکار ہے ایک آخری بات آپ سے میں عرض کرتا ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی غصبہ تبوک جس کا ذکر ابھی ہوا اس کے لئے روانہ ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک بہت ہوتی کمزور اونٹ تھا راست میں ایک جگہ پر وہ اونٹ بیٹھ گیا کوشش کی نہیں اٹھا ریگستان کا سفر تھا فرمانے لگے تجھ نہیں جانا چاہتا چل تو علام کر میں جاتا ہوں چادر اپنی کندے پہ ڈالی تلوار اپنی لی پانی کا مشکل اور یہ چل پڑے اس دوران میں صحابہ کرام جسواریوں پہ سوار وہ آگے نگل چکے تھے اور دوپیر کے وقت میں جا کر سب نے آہ حضور کے حکم سے خیمے لگا کے دوپیر گزارنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا فیصلہ کیا صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی شخص پیدل چلا رہا ہے اس دوپیر میں اور اس ریگستان میں کافلے بھی ڈرتے ہیں اس وقت پر چلنے کو اکیلہ آدمی چلا آ رہا ہے آپ نے فرمایا ابو ذر ہوگا وہ تنہا چلنے کی حمت رکھتا ہے تنہا چل پڑتا ہے تنہائی موت آ جائے گی تنہائی قیامت کے دن اٹھے گا جب پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ ابو ذر تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو آنزل کے پاس گئے اور جا کر کہا اے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا آپ نے کہا ہاں میں نے یہ فرمایا میں نے یہ کہا کہنے لگے مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے تنہائی میں آجائے یہ کہاں آجائے اس کا کیا ہے موت سے کیا ڈرنا ہے وہ تو کبھی ڈرتے ہی نہیں تھے کسی چیز سے البتہ مجھے اس سے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ میرا جنازہ پھر کون پڑے گا میری قبر کون تیار کرے گا مجھے دخن کون کرے گا کیا میرا میرے مرنے کے بعد میرے جسم کا کیا ہوگا تو آنے میں فرمایا آپ اوزار تو اس کی فکر نہ کر تیرے جنازے میں مومنین کی ایک جماعت شریک ہوگی کہنے لگے مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں اتنہام ہوتا جائے ربزہ کے مقام کے اوپر مقیم تھے آخری زندگی میں حج کے سیزن میں ربزہ کی بستی کے سب لوگ اپنے بال بچوں اور مال مباشیوں سمیت حج کی نہیں چلے گئے لوگ اسے رہے کرتے تھے کہ اپنی بکریاں بھی ساتھ لے جاتے تھے راستے میں تجارت بھی کرتے تھے اور حاجی بھی کرتے تھے بستی کے اندر ابو ذر رہا گئے ان کی بوڑی اہلیہ رہا گئی اور ان کی ایک بیٹی رہا گئے تین افراد رہا گئے ابو ذر غفاری بوڑے بھی تھے کمزور بھی تھے بیمار بھی تھے خاصے کمزور ہو گئے غشی کے دورے پڑنے لگے تو ان کی اہلیہ جو تھی ان کے پاس بیٹھی تھی ان کو غشی کا دورہ پڑا تو وہ رونے لگی پھر ان کی جب ہوش آیا آنکھیں کھولی دیکھا کہ رو رہی ہے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو کہنے لگی کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے میں ہوں اور میری بیٹی ہے دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے کوئی انسان یہاں پر نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے تو تمہارا آخری وقت آ گیا ہے تو ہم کیسے تمہاری قبر کھون دیں کون جنادہ پڑے گا کیسے تمہیں دفن کریں اس آخری وقت میں وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لبعوس مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ موت آتی ہے تو اس کے چیرے پر تبسم ہوتا ہے من کانا یرجو لقاء اللہ فینہ اجل اللہ لا آت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کرنے کے مطمئنی اس کے بندے خوش ہوتے ہیں فرمانے لگے اللہ کی بندی اس کی فکر نہ کر مومن ان کی ایک جماعت آ رہی ہے اس نے کہا ابو ذر آپ کیا بات کر رہے ہیں حج کا سیزن ہے ابھی لوگ حج سے فارغ ہوں گے پھر وہاں سے چلیں گے پھر آئیں گے فرمایا اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کر دیکھو تم وہ ٹیلے کی طرف چلے گی تو اپنی کمزوری چی بوجھا اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کوئی بکری ہماری ہے کہا بجانے ایک بکری ہے تو کہنے لگے کہ اس بکری کو زبا کرو اور چونکہ مرد تو کوئی نہیں ہے جو زبا کرے تو تم اس کو زبا کرلو اور اس کا گوشت بنا لو اور تمہارے چچا آئیں گے جب وہ آئیں گے یہاں تو کھانا کھلائے بغیر نہ ان کو جانے ملنا اہلیہ ٹیلے کے اوپر چڑھی دیکھا تو ایک جماعت دور نظر آئی لیکن وہ یوں جا رہی ہے اپنے چادر سے یوں اشارے کیے کافی دیر تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ٹیلے کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ کپڑے سے اشارہ کر رہا ہے کوئی مسئیبہ زدہ ہوگا کوئی مدد کا محتاج ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سالار کافلہ ہیں اس کافلے کے سالار وہ ہیں اور ان سے بھی ملاقات کرنے کے لئے اگر ہم جائیں تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس جن کو خدا حضور بلا کے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سنا اور اس گھر تھے یا اسلوہ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے فرمایا ہاں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں اور فرماتے ہیں اگر جبریل کے لب علیہ جی میں قرآن سننا تو عبداللہ بن مسعود سے سنو یہ عبداللہ بن مسعود جب قریب پہنچے بڑیہ کو دیکھا تو پوچھے بڑیہ کیا بات ہے کہا اس ڈیلے کے پیچھے اللہ کے نبی کا ایک صحابی نزہ کے عالم میں ہے پوچھا کون ہے کہا ابو ذر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں ابو ذر کو یاد کر کے وہ ابو ذر جس کو مدینہ میں آمزور کے ساتھ دیکھا کرتے تھے وہ ابو ذر جس کو آمزور کے ساتھ میدان جہاد میں دیکھا کرتے تھے جب پہنچے تو حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے وہ تنہائی میں ان کی وقعات ہوئی تنہائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے ساتھیوں کی طرف موقع کے مخاطب ہو کر کہانے لگے دوستو خوشخبری ہے تمہارے لیے حالانکہ یہ تو وقعات کا موقع ہے نا لیکن خوشخبری کیا ہے فرمایا میرے بھائیوں تمہارے لیے بشارت ہے بشرا لکم من لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہارے لیے مشارت ہے کہ اللہ کے رسول نے طبوک کے میدان میں جاتے ہوئے ابو ذر سے یہ کہا تھا کہ ابو ذر تیرے جنازے میں مومنین کی ایک جماعت شریک ہوگی تمہارے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے تمہارے جنازے میں شریک ہو رہے ہو تمہارے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ نے دی ہے یہ تمہارے کی عزاز ہے اور جنابہ پڑھا گیا اور عبوظہ غفاری کو دفن کیا گیا تو ان کی بیٹی نے کہا چچا جان آپ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں تو انہوں نے کہا بیٹی آپ تو خود یہاں پر بہت مشکلات میں کہا لیکن میرے ابو نے کہا تھا کہ ان کو کھانا کھلائے بغیر نہ جانے اللہ کے نبی کہ یہ صحابہ کرام یہ جماعت صحابہ اور صحابیات واہ کیا شان ہے ان کی اور کیا مقام ہے ان کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اہل و ایال کو بھی ان صحابہ کی زندگیوں سے اور صحابیات کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچے بھی ان صحابہ سے ملاقات کریں ان کی قدم بوسی کریں ان کے پاس